بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سینئرز ہوتے ہیں وہ سکھاتے نہیں ہیں میں اس چیز سے آل دو بھی کسیت تک ٹھیک ہے بہت یہ ہنڈر پرسنٹ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جیسے کہتا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے تو یہاں پر قصور بھی دونوں طرف ہے کچھ سینئرز ٹھیک کہہ سکتا ہے کہ نہیں سکھاتے ہوں گے بہت اگر کسی جونئر میں کچھ ہو اور وہ کچھ جانتا ہو وہ کچھ کرنا چاہتا ہو تو دیفنیٹلی وہ اپنا راستہ بھی بناتا ہے اور سینئر اس کو سکھاتا بھی ہے تو لہٰذا ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ انیشل سٹیجز پہ ہم کریں کہ جس کے بعد ہمارا سینئر ہمیں سکھائے بھی صحیح اگر ہم اس کے بعد انڈیپینڈڈ پریکٹس ٹارٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں اور ہمارے لئے آسانیاں ہوں ہماری آج کی اس کلاس کا اس کورس کا بیسک بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہمارے ینگ لائرز ہیں جو الیل بی کرنے کے بعد یا تو وہ پریکٹس کسی بھی وجہ سے نہیں کر پاتے یا وہ کرنا تو چاہتے ہیں بٹ اس وجہ سے بیک اینڈ پہ ہیں کہ ان کے پاس کوئی سورس آف ارننگ نہیں ہے اور اس کے بعد ان کو یہ لگتا کہ یہ جو پیشہ ہے وہ شروع میں کیونکہ دیفینٹلی اس میں بہت کم پیمٹ ہوتی ہے پرٹیکلرلی چیمبرز میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں کسی بھی اسوسیئیٹ کو ایک ریگولر پیمٹ دی جائے تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج جو اس لیکچر کا مقصد کہ ان تمام مشکلات کو کم سے کم وقت کے اندر کس طرح اوور کم کیا جائے کہ ہم جلد ہی اچھی پریکٹس کرنے لگ جائیں اپنے کیسز خود کرنے لگ جائیں یا جس چیمبر میں ہم ہیں وہاں پر ہم جو ہے وہ کوئی تھوڑا سا اپنا ارننگ کا سورس بنا لیں یا وہاں پر ہمیں کام سکھایا جائے آج کے لیکچر کا بنیادی مقصد یہ ہی ہے ینگ لائرز کے لیے میں ہمیشہ جو مین ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں وہ یہ ہی ہے کہ آپ کا پہلا فوکس ہونا چاہیے لیگل ڈرافٹنگ کے اوپر اب کیوں لیگل ڈرافٹنگ کی ضرورت کس لیے پیش آتی ہے لیگل ڈرافٹنگ کوئی بھی سیول کیس ہے کوئی بھی کریمینل کیس ہے آغاز کہاں سے ہوگا ڈرافٹنگ سے آغاز ہوگا پہلے کچھ ڈرافٹ کریں گے تو آپ عدالت میں جائیں گے اگر زمانت کی چلیں بات کر لیتے ہیں کریمینل کیس نورمل ہی ہم کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں زمانت سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے پیٹیشن جو ہے بیل کی لکھنی آئے گی تو عدالت میں جا کے کھڑے ہوں گے سپرداری کی بات کر لیں درخواست لکھنی آئے گی تو جا کے وہاں پہ کھڑے ہوں گے اس کے بعد اگر آپ دعوے کی بات کرتے ہیں آپ سٹے کی بات کرتے ہیں اور مسئلہ کیا ہوتا ہے ہم اس پر تو توجہ دیتے نہیں ہیں تو ہوتا کیا کہ وہ جو شروع شروع میں کسی کیس میں ہزار پندرہ سو فیس دینی ہوتی ہے اس کا آدھا عصہ ہمارا وہ پیٹیشن ڈرافٹ کروانے میں لگ جاتا اور پھر مزید ہوتا یہ ہے کیونکہ جو پیٹیشن ڈرافٹ کی ہوتی ہے وہ کسی طرح انہوں نے ڈرافٹ کی ہوتی ہے وہ بنی بنائی پیٹیشن ہوتی ہے اس میں عام طور پر آپ سٹیڈی نہیں کرتے پڑھتے نہیں ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے پلیڈ نہیں کر سکتے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے پھر مسائل بن جاتے ہیں تو اب ان تمام چیزوں کے واقعی آپ نے ایک ذہن منا لیا کہ نہیں جب آپ میں نے اس فیلڈ کو جوائن کر لی ہے اور اب میں نے اس کو بہترین طریقے سے لے کر چلنا ہے تو لیگل ڈرافٹنگ اچھا لیگل ڈرافٹنگ میں آپ کو تین چیزیں آئیں گی تو آپ اچھے ڈرافٹس من بنیں گے سب سے پہلی چیز ہے جناب کمپیوٹر استعمال کرنا اگر آپ کو کمپیوٹر استعمال کرنا آتا ہے تو سمجھ لیں آپ کی ڈرافٹنگ کا جو 50% کام ہے وہ ہو گیا کیسے ہو گیا جناب وہ اس طرح ہو گیا جو آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں ہم آپ تمام لوگوں کو ہنڈرڈ کے قریب جو ڈرافٹس ہیں وہ آنے والے چھے مہینوں میں انشاءاللہ پروائیڈ کریں گے یہ جو ہمارا کورس ہے بیسیکلی آج اس لیکچر کا مقصد ہی وہی چیزیں ڈسکس کرنا ہے ہم نے جو لیگل ڈرافٹنگ کا یہ کورس سٹارٹ کی ہے یہ آلموسٹ ہمارا سکس منٹس چلے گا جس کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم آپ کو ہنڈرڈ ڈرافٹس دے دیں اور یہ ہنڈرڈ ڈرافٹس اس میں سے ففٹی جو ہوں گے وہ سیول کے ریلیٹڈ ہوں گے اور ففٹی جو ہوں گے وہ کریمینل کے ریلیٹڈ ہوں گے سیول کے جو ریلیٹڈ ہوں گے اس میں سیول سوٹس بھی ہم آپ کو دیں گے اس کے علاوہ سیول سوٹس بھی ہوں گے سیول کے ساتھ ساتھ اس میں فیملی بھی ہوں گے اور فیملی کے ساتھ اس میں رینٹ کے حوالے سے جو ایجیکٹمنٹ پیٹیشن وغیرہ وہ ہوں گی اس کے بعد ریٹن ریپلائیز ہر قسم کے ہم آپ کو بتائیں گے لاجبی تو نہیں ہے کہ آپ نے سرے پلینٹیف سائٹ سے ہونے دیفینڈڈ سائٹ سے بھی سے ہوں گے ریسپونڈڈ کی سائٹ سے ہوں گے ریٹن ریپلائیز ہر قسم کی اپلیکیشنز جو سیول سوٹس کے اندر فائل کی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر فردر اگر آپ نے ریویو کی اپلیکیشن فائل کرنی ہے اگر آپ نے ریویجن فائل کرنی ہے یا آپ نے اپیل فائل کرنی ہے تو اس کی اپیل ہائی کورٹ کو اس کورس میں ہم ٹیچ نہیں کریں گے ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ سیول اور کرمینل درافٹنگ فردر کورس میں ہم آپ کو ہائی کورٹ کی پیٹیشنز اور ہائی کورٹ کی اپیلز اور ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر ان ففتی جو ہمارے درافٹس ہوں گے سیول کے اکورڈنگ اس میں سوٹ فائل کرنے سے اس کا جواب اور جواب کے بعد اس میں تمام اپلیکیشنز اور تمام اپلیکیشنز کے ساتھ اس کے اندر ریویو ریویجن اور اپیل وغیرہ کی جو اپلیکیشن ان کی ڈرافٹنگ اور فردر آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ایسے جو ایک اوورال ہم نے پیٹرن اس میں بنائے ہے جس میں لیگل ڈرافٹنگ کے لیے ہم نے تھری ڈیز رکھے ہیں فرست تھری ڈیز آف ویک اور لاسٹ جو تھری ڈیز ہیں وہ بیسے کے لیے ہم نے رکھے ہیں پریکٹس کورس کے لیے جس میں انہی چیز کو ہم پریکٹیکلی سیکھ جو ہے نا وہ اپلائے کرنا آپ لوگوں کو سکھا رہے ہوں گے on the other side 50 criminal drafts ہم نے کرنے ہیں 6 month کے اندر کرنے ہیں اور 50 criminal کے اندر بھی جو بھی جتنی بھی اپلیکیشن جیسے شروع میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس قرداری کی اپلیکیشنز آتی ہیں یا آپ کے پاس اس کے علاوہ بیل کی ہر قسم کی پیٹیشن بیل بیفور اریسٹ بیل آفٹر اریسٹ اس کے علاوہ جو 491 کی آپ نے کوئی اپلیکیشن دینی ہے 100 سیکشن کے تحت آپ نے کوئی اپلیکیشن دینی ہے یا اس کے علاوہ 550 کے تحت آپ نے کوئی اپلیکیشن دینی ہے یا آپ نے اپیل فائل کرنی ہے آپ نے کوئی ریویجن فائل کرنی ہے تو criminal کے حوالے سے تمام جو relevant آپ کی اپلیکیشنز ہیں ایون یہاں پر کچھ اپلیکیشنز جو آپ کو اس سے initial stage پر دینی پڑتی ہیں وہ بھی اور آپ کو پتا ہے کہ 22A 22B کا ریٹ ایک بڑا common ریٹ ہے تو ہر وہ چیز جو commonly آپ لوگوں کی ضرورت کی ہے وہ civil اور criminal drafts یہاں پر ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ cover کریں گے کیونکہ 6 month کا course ہے تو یہ جو 100 drafts ہیں ہم ان کو جو ہے وہ 6 month کے اوپر divide کر دیں گے اور almost 15 to 20 جو آپ کے drafts ہوں گے وہ ہم آپ کو ہر مہینے جو ہے وہ provide کر رہے ہوں گے تو ہر مہینے 15 سے 20 drafts civil کے criminal کے ایک week میں ہم civil کے کریں گے ایک week میں ہم criminal کے کریں گے day wise کریں گے ایک دن کو ہم اگر کوئی دعویٰ لے رہے ہیں اسی کا سیم کا جواب ہے دعویٰ بھی لیں گے اور اس کے relevant جو applications ہیں وہ تمام آپ کو ساتھ ساتھ provide بھی کریں گے تاکہ آپ لوگوں کیلئے سانے یہ ہمارا course content ہے اس کے لئے کتاب کی اگر میں بات کروں the course جب 6 مینے پورے ہوں گے تو ہم اس کی کتاب automatically خود ہی آپ کو provide کر دیں گے کیونکہ جو آپ کو ہم نے پڑھانا ہے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی کتاب بھی بنانی ہے تو وہ کتاب آپ لوگوں کے لئے بن جائے گی اردو اور انگلیش دونوں طرف ہم اس کو لے کر چلیں گے اردو کے بھی کچھ drafts ہوں گے اور انگلیش کے بھی mostly آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو بڑی عدالتے ہیں وہ انگلیش پر ہی چل رہی ہیں کچھ جندے قدالتے ہیں side پر جو ہیں وہ اردو کو follow کرتی ہیں بہت زیادہ تر اگر آپ دیکھیں high court level پر تو ہے ہی اردو جہاں جہاں پر high court sorry انگلیش ہے high court کے benches جہاں جہاں پر ہیں وہاں پر انگلیش ہے اور district levels پر بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے district جتنے ہیں سارے کے سارے جو آپ کے session court ہیں وہ انگلیش پر ہی چل رہے ہوتے ہیں بہت ہم اردو کو بھی دیکھیں گے اور انگلیش کو بھی دیکھیں گے اچھا اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ legal drafting legal drafting سیکھنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے اور legal drafting سیکھنا ضروری کیوں ہے legal drafting سیکھنا ضروری کیوں ہے پہلی بات تو میں یہ آپ کے ساتھ discuss کرلوں کہ کیوں ہم اس legal drafting کو سیکھیں ہیں یا کیا ہمارا اس کا basic مقصد کیا ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ senior pay نہیں کرتا اب senior اس لیے pay نہیں کرتا کہ اکثر جو juniors ہوتے ہیں ان کو بالکل بالکل کو رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہوتا کہ ہم نے start کہاں سے کرنا ہے یہ سب سے بڑی ان کی negative بات ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جو بڑے چیمبرز ہیں جتنے بھی چیمبرز ہیں mostly اگر میں کہوں کہ 90% جو ہمارے چیمبرز ہیں ان کی جو drafting وہ stand no کرتے ہیں اور یہ stand no کیسے ہوتے ہیں یہ copy paste والے stand no ہوتے ہیں بس ان کے بس draft پڑے ہوتے ہیں نام change کرتے ہیں بس وہ چلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے cases آگے جب آپ کے cases high quote level پر آتے ہیں تو ایسے cases ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کی وہ چھوٹی سی غلطی جو ہوتی ہے drafting کے حوالے سے جو stand no کی طرف سے ہوتی ہے basic ali cut copy paste کی صورت میں وہ آپ کے client کے پورے case کی تباہی نکال کے رکھ دیتی ہے اور اس میں وہی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ study بھی نہیں کرتے تو ہونا کیا چاہیے جب اپنے سینئر کو بتاتے ہیں جب مجھے drafting آتی ہے اب سینئر کو یہ پتا چل رہا ہے کہ یار ایک تو یہ بندہ نہیں آیا اس کو کچھ دینا بھی نہیں پڑے گا اور دوسرا یہ drafting کرے گا تو جو مہروزانہ اگر drafting اچھا چیمبر ہے اس کے پاس اگر آٹھ سے دس cases ایک دن میں وہ draft کرواتے ہیں تو وہ دس بیس ہزار روپے جو ہے وہ کسی سٹینوں کو دے رہا ہوتا ہے minimum جو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جو ایک plant آپ draft کرواتے ہیں وہ ہزار سے پانچ ہزار روپے ہے اور application جو ہے وہ دو سو سے لے کر ہزار روپے تک وہ draft کی جاتی ہے وہ بھی cut کا بھی paste کی صورت میں اور اس میں وہ لٹکاتا بھی ہے غلطیاں بھی کرتا ہے بہت سے مسئلہ مسائل بعد میں amendment کروانی پڑتی ہیں تو جب آپ اپنے سینئر کو بتائیں کہ جناب مجھے drafting آتی ہے تو کیا ہوگا سینئر کو دس پندرہ ہزار یا اگر وہ کم سے کم ایک چھوٹا بھی case دو تی نظار اس کو بچتا نظر آئے گا اب جب دو تی نظار اس کو بچے گا تو نہ کرتے ہوئے بھی وہ آپ کو ہزار روپے تو دے دے گا ایک بات اور دوسری بات جب آپ drafting کر رہے ہیں اس کی بچت کروا رہے ہیں تو drafting آپ کب کریں گے جب وہ آپ کو پورے fact بیٹھ کے سمجھائے گا جب وہ fact آپ کو سمجھا رہا ہے تو لازمی بات ہے وہ آپ کو سکھا بھی رہے تو اگر آپ کو یہ drafting خالی آتی ہے اور آپ یہ تھوڑا سا کمپیوٹر کا کام اور کمپیوٹر پر drafting سکھیں اب پاکستان میں ہاتھ والی drafting آلماس ختم ہو چکی ہے تو کمپیوٹر والی drafting سکھیں اور اس کے بعد آپ یہ سب کچھ کریں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے چیمبر میں اپنی عزت بھی بنا لیں گے اور جب آپ کو drafting آئے گی اور drafting کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ practice course کے اندر ہم آپ کو اس کا filing اور یہ پورا procedure سکھائیں گے تو بڑے آسانی کے ساتھ آپ تین سے چھے مہینے کے اندر انشاءاللہ اپنا جو independent practice ہے وہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو یہاں پر فردر کیا ہے لیگل drafting کے لیے کیا آنا چاہیے لیگل drafting کے لیے پہلی ضروری چیز ہے کہ آپ کی جو انگلیش لینگویج اور اس کے بعد کمپیوٹر یہ دو چیزیں پہلی اور تیسرا نمبر ہے آپ کا جو law یعنی جو لیگل concepts ہیں یہ clear ہونے چاہیے بیٹا باتیں نہیں کریں تین چیزیں ہیں اس کے اندر ایک انگلیش کمپیوٹر اور لیگل concepts یہ تین چیزیں ضروری ہیں جب تک یہ تین چیزیں آپ کی clear نہیں ہیں آپ کو تین چیزوں پر command نہیں ہے لیگل drafting نہیں کر سکتے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے چیمبرز میں بیٹھے ہیں بٹ وہ لیگل drafting اس لیے نہیں کر پاتے کہ یہ تین غلطی ہیں انگلیش انگلیش یہ نہیں کہ آپ کو بہت advance level کی آنی چاہیے صرف basic آپ کو جو tenses ہیں وہ اور translation کیونکہ لازمی بات ہے آپ کو بتاؤنا چاہیے جب بھی آپ کسی چیمبر میں جائیں گے کوئی بھی چیمبر کبھی بھی آپ کو انگلیش میں تو نہیں دے گا ڈکٹیشن ڈکٹیشن کس میں ہوتی ہے ہر چیمبر میں اردو میں ہوتی ہے ڈکٹیشن اردو میں ہوگی اور پھر اس ڈکٹیشن کو آپ نے کیا کرنا ہوگا انگلیش میں translate کرنا ہوگا تو جب آپ کو translation ہی نہیں آتا تو آپ اس کو translate کیسے کہلیں گے his, her فرقی نہیں پتا آپ اس کو لے کر کیسے چلیں گے تو یہ چیزیں انگلیش کے اندر جو basic انگلیش ہے یہ سیکھنا ضروری ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی drafting کریں تو اچھی drafting کے لیے انگلیش کی کچھ basic چیزیں ضروری ہیں اب ہم آپ کو سکھائیں گے نہیں کیونکہ time کتنا نہیں ہمارا مقصد illegal drafting سکھانا اگر کسی کو issue ہے تو اس کے کچھ basic lectures میں اس کو forward کروں گا وہ کچھ basic lectures جب سن لے گا انگلیش کے تو اس کو یہ is, mr, his, her اس کو confirm ہو جائیں گی اس کے بعد next computer computer میں یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی web designing web hosting یا کوئی ایسی چیز سیکھنی ہے computer میں صرف اور صرف اس کو کام اگر آتا ہو تو world پہ کام کرنا آتا ہوں اور جہاں تک بات ہے world پہ کام کرنے کی تو میں حران ہوتا ہوں کہ لوگ computer سے ایسے ڈرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ کوئی سامپ ہے جو آپ کو ڈس لے گا اوہ بھائی computer دنیا کا آسان ترین سیکھا جانے والا ایک آلہ ہے یہ دنیا کا آسان ترین سیکھا جانے والا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج تک میں نے یہ computer کسی سے نہیں سیکھا تو یہ سو فیصد سچ ہے اور computer کے حوالے سے میں آپ کو اگلی بات یہ بتاؤں کہ میرے channel کے اوپر یا جہاں پر جو بھی چیز ہے یہ ساری working میں خود کرتا ہوں چاہے وہ drafting کے related ہے چاہے وہ designing کے related ہے چاہے وہ hosting کے related ہے تو یہ کیسے آ جاتا ہے وہ بھائی computer آپ کو خود بتاتا ہے اگر آپ نے یہ word سیکھنا ہے تو simple کیا کریں اپنا mobile اپنا computer on کریں MS word اس میں open کر لیں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی لفظ لکھیں اس کو select کریں اور ایک side سے آپ تمام جو چیزیں ہیں تمام options ہیں ان کو use کرنا شروع کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ تو یہ کرتا یہ تو یہ کرتا اور جتنا word آپ کو استعمال کرنا آنا ہے اس legal drafting کے لئے وہ صرف آدھے گھنٹے میں آپ سیکھ سکتے ہیں اس میں نہ تم نے کوئی تصویریں insert کرنی ہوتی ہیں نہ اس کے اندر کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں simple آپ کو اس کا جو ہے نا وہ font size style alignment اور lineوں کی کچھ چیزیں یہ ہم انشاءاللہ کیا کریں گے کہ جو ہمارا کل کا دن ہوگا ہم کل کے دن میں کیا کریں گے ایک جو بھی drafting کریں گے وہ ہم computer پر کریں گے اور computer پر drafting کرتے ہو جو خاص طور پر یہ word کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں آنی ہیں وہ ہم نے پہلے دن میں یہ آدھا گھنٹہ لگے گا اس سے زیادہ یہ ہے ہی نہیں لیکن computer پر کریں گے تو آسانی اس طرح بھی ہوگی کہ آپ کے بس draft بنا بنایا پڑ ہوگا اگلی بار آپ اس کا نام change کریں تھوڑے سے effect change کریں اور آپ کا draft آدھے گھنٹے میں کیا ہو جائے گا تیار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر میں کہوں کہ 70% material ایسا ہوتا ہے جو ہر دعوے میں same ہوتا ہے change کیا ہوتا ہے 30% ایک تو بنا بنایا pattern ہوتا ہے جو اس میں غلطی ہونی ہوتی ہیں جج کا نام affidavit verifications اس کے patterns جب بنے بنایا پڑے ہوں گے تو وہ چیزیں ہوں گی نہیں اور ہر plant کے در میں کہتا ہوں کچھ سرکاری فکریں ہوتے ہیں سرکاری فکر کا مطلب کیا وہ سب دعووں میں چاہے وہ جس بھی قسم کا وہ ایک جیسے رہتے ہیں ان میں کوئی بھی changes نہیں آتی تو اگر آپ اس کو computer پر کریں گے تو آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اب legal concept legal concept جب تک نہیں ہوں گے تب تک آپ drafting نہیں کر سکتے اور legal concept کا مطلب کیا ہے legal concept کا مطلب یہ ہے آپ ایک دعویٰ فائل کر رہے ہیں جی preemption کا سوٹ فائل کر رہے ہیں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ preemption کیا ہے آپ سوٹ کیسے فائل کریں گے پہلے preemption کا پتہ ہونا ضروری ہے preemption کے essentials کا پتہ ہونا ضروری ہے تو جب تک آپ کو preemption کا پتہ نہیں ہوگا specific performance کا دعویٰ لگا رہے ہیں اور پھر specific performance کا دعویٰ کون لگائے گا specific performance کا دعویٰ وہ لگائے گا جس کو پتہ ہوگا یہ کس قانون میں ہے اس کے کیا essentials ہیں specific performance کے لئے کون کون سے چیزوں کو آپ نے فائلو کرنا ہے اور کون کون سے چیزوں کو فائلو نہیں کرنا تو جب تک یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ اپ نہیں ہوں گی تب تک آپ یہ specific performance یا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے جو دعویٰ جس دن آپ کو ہم نے سکھانا ہوگا اس کا basic concept وہ ہم آپ کو پہلے بتائیں گے کہ در حقیقت یہ دعویٰ کب فائل کیا جائے گا کیوں فائل کیا جائے گا اس میں کون کون سے چیزیں اور ساتھ ہم آپ کو ایک چیز اگر آپ independent practice کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر specific performance کا آپ کا دعویٰ ہے تو آپ کا جو آپ کے پاس آئے گا کلائنٹ آئے گا اس کلائنٹ سے کون کون سی information وہ لینا ضروری ہے کہ جس information یا documents کے بعد آپ اس دعویٰ کو draft کر سکیں جب تک آپ کے پاس material نہیں ہوگا آپ کوئی بھی چیز draft نہیں کر سکیں گے اور further legal drafting کے حوالے سے آخری بات جو سب سے important ہے یہ پڑھنے سے نہیں آئے گی یہ پڑھنے کی چیز ہے ہے ہی نہیں یہ سننے سے تو آ سکتی ہی نہیں ہے یہ کرنے سے آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ legal drafting کرنا شروع کر دیں تو اس کے لیے کہا ہے کہ جو چیز ایک بار ہم آپ کو سکھائیں گے درمیان میں تین دن کا gap کیوں دی ہے کہ ہر چیز کو آپ مختلف facts میں جا کر draft کریں اس کے بعد اس کو لا کر cross check کروائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ نے وہ draft ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا کہاں پر غلطی کیا ہے کہاں پر غلطی نہیں کی تو ہر بار جب ہم آپ کو کوئی بھی draft دیں گے تو ہم اس کے facts دے دیں گے کہ جنب facts یا کاغذات group میں share کر دیں گے اور آپ نے اس کے according کیا کرنا ہوگا اس کے according جو ہے وہ آپ نے draft بنانے ہوں گے اور جب یہ 100 drafts complete کر لیں گے with concept اور اس کے جو آگے فردر طریقہ کار ہے کہ آپ نے اس کو کیسے file کرنا ہے کہاں file کرنا ہے argue کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے تو اس کے بعد یہ 6 مہنے کے بعد انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی جو بندہ ہے وہ اگر independent بھی practice کرنا چاہے گا تو وہ اس کے حوالے سے practice کر سکے گا ابھی یہاں پر کسی قسم کا اگر آپ question پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن پھر وہی باتیں میں repeat کر دوں کہ legal drafting اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ junior liar کے طور پر کسی بھی چیمبر میں جائیں گے اور اگر آپ کو legal drafting آتی ہے تو ضرور senior آپ کی respect بھی کرے گا اس لیے نہیں کہ آپ کوئی بہت وہ کر کے گئے ہیں آپ نے drafting کرنی یا آپ نے اس کی budget کروانی ہے ہر ہر چیمبر میں ضرورت ہے کہ ہمیں drafting اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب سر واقعی ایسا کچھ ہے آپ اس پہ command حاصل کر کے کسی بھی چیمبر میں چلے جائیں اپنے draft اپنے ساتھ بنا کر جائیں اس لیے کہ جناب مجھے drafting آتی ہے یہ میرا جو ہے وہ sample دیکھ لے کوئی بھی چیمبر کبھی بھی آپ کو انکار نہیں کرے گا کیونکہ یہ سب سے بڑی cases کی tendency کی وجہ cases کے فائل نہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو legal drafting نہیں آتی تو legal drafting کے لیے لیکن وہی ہے کہ english جس میں basic english translation وہ چیز ضروری ہوگی computer کا basic knowledge اور law کا knowledge تو بہت ضروری ہے جب تک آپ کے پاس law کا knowledge نہیں ہوگا تب تک آپ کیا نہیں کر سکیں کہ آپ دعویٰ draft نہیں کر سکتے کیونکہ اگر یہ دو چیز ہیں اب جو ہوتا نا آپ کا steno steno کے پاس یہ چیز ہوتی ہے تھوڑی بہت تھوڑی بہت اس کو انگلیش آتی ہوتی ہے اور زیادہ تر اس کو کون سا کام آتا ہے computer اس کو جو چیز نہیں آتی وہ ہے جی legal concept اور وہ جو بیڑا غرق کرواتا ہے وہ یہی پر technicalities کو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتی وہ technicalities کو جب یہاں پہ مس کروا دیتا ہے تو وہ technicalities کبھی بھی ساری زندگی سیدھی نہیں ہوتی اور civil cases خاص طور پر میں ایک چیز آج آخری اس کو بتا دوں آپ کو کہ civil اور criminal civil case سارے کا سارا کاغذات پہ چلتا ہے criminal زبان پہ چلتا ہے criminal میں جو بندہ زبان کا تیز ہے وہ criminal میں کامیاب ہے civil کے اندر زبان نہیں چلتی civil کے اندر جو زبان چلتی ہے وہ کاغذات کی زبان ہے جو documents میں جتنا اچھا ہے وہ civil practice کی طرف چلا جائے جو بولنے میں اچھا ہے وہ کس کی طرف چلا جائے وہ criminal کیونکہ criminal میں کاغذات تو ہوتے ہی نہیں سارا کچھ کیا ہوتا ہے آپ کا personal جو بولنے ہوتا وہ چل رہا ہوتا ہے اور civil کے اندر پورا case بنتا ہی کس کے اوپر ہے آپ کے کاغذات کے اوپر بنتا ہے اور کاغذات کے اوپر چلتا ہے لیکن دونوں چیزوں کی بنیاد کس کے اوپر ہے legal drafting جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں اگر کوئی آپ کو دو ہزار پچھے سو فیس دے اور drafting باہر سے کروائیں ہزار پندرہ سو اس کو دے دیں باقی آپ کے پاس تو کچھ بچے گئی نہیں تو لہذا اگر آپ یہ drafting اور یہ ساری چیزیں سیکھ لیں گے تو آپ کے لئے ہمیشہ کے لئے آسانی ہوگی اب یہاں تو کچھ کوئی question تو آپ لوگ کوشیم